اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں اٹلی میں رہنے والے غیر ملکی جو کہ بغیر ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے اور جنہوں نے اٹلی میں فلوسی ایمیگریشن کے تحت موسمی ویزوں پر اٹلی میں آنا ہے ان کے لیے بڑی اور بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ بقاعدہ ثبوت بھی شیئر کریں گے اس لیے آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے پورا ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے وہ دوست بھائی جنہوں نے اٹلی میں موسمی ویزوں یعنی کے سیزنل اور نون سیزنل ویزوں پر آنا ہے ان کے لیے خوشخبری کی نیوز اپڈیٹ شیئر کر دیں تو دوستو گزشتہ روز بروز 6 سپتمبر 2023 اٹلی روما میں اطالوی سینٹ وزرہ کی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں اطالوی سینٹ کے آئینی اموار کمیشن نے غیر ملکیوں کے اٹلی میں قانونی طور پر داخلے کی منصوبہ بندی کو ہری جنڈی دے دی ہے اور مجودہ اطالوی حکومت کی جانب سے جو غیر ملکیوں کو اٹلی میں لانے کا پروگرام تیار کیا گیا ہے اس کو اپروو بھی کر دیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی اٹالین حکومت کا یہ فلوسی امیگریشن جو کہ 2023 سے 2025 یعنی کے تین سالوں کا منصوبہ ہے ایکٹ ہے اس کو چیمبر کے آئینی اموار کے کمیشنوں کی رائے کا منتظر ہے یعنی کہ ان کی طرف سے اپروو کرنا باقی ہے جو کہ کل کی میٹنگ میں رکھا گیا ہے دوستو آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیں کہ اٹلی حکومت کی طرف سے جو تین سال کا کوٹا رکھا گیا ہے اس کو اطالوی سینٹ کی طرف سے منظوری مل چکی ہے جبکہ چیمبر کے آئینی اموار سے بھی کل کی میٹنگ میں منظوری ملنا سو فیصد ہے جس کے بعد فلوسی امیگریشن کے اس قانون کو بقاعدہ طور پر اطالوی سرکاری گیزٹ میں شائع کر دیا جائے گا اور جیسے ہی فلوسی امیگریشن 2023-2025 کا کوٹا سرکاری گیزٹ میں پبلش ہوگا اس کے 60 دن سے نئی فلوسی امیگریشن کے کلکڈے کا آغاز بھی ہو جائے گا یعنی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اسی روامہ 2023 کے آخر میں نئی فلوسی 2023 اوپن ہو جائے جو کہ پاکستانی انڈین اور دیگر ممالک سے جنہوں نے اٹلی میں آنا ہے موسمی ویزوں پر ان کے لیے بڑی اور خوشخبری کی نیوز ہے اس لیے اب آپ اپنی تیاری کرنیا شروع کر دیں باقی دوستو اب سانیٹوریا امیگریشن سے متعلق بھی گوڈ نیوز دیکھ لیں ویسے تو کل بھی اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گوڈ نیوز اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا سانیٹوریا امیگریشن سے متعلق کہ اٹلی میں مذہبی تنظیموں کی طرف سے بھی اب اطالوی حکومت کو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے دوہزار بیس کی طرز کی سانیٹوریا امیگریشن اب اوپن کریں تو دوستو اس سوالے سے ویسے تو اطالوی حکومت کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں دیا گیا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بار پھر سے اٹلی میں مجود غیر ملکی جو کہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کے لیے آواز بلند ہونا شروع ہو رہی ہے جس کے برعکس اطالوی حکومت کو کوئی نہ کوئی ٹھوس قدم ضرور اٹھانا پڑے گا باقی جیسے فلوسی امیگریشن سے متعلق آج بڑی گوڈ نیوز آ گئی ہے اسی طرح بہت جلد سانیٹوریا امیگریشن کو لے کر بھی اچانک سے اطالوی حکومت خوشخبری سنا دے گی یہاں ایک بہت ہی خاص بات سانیٹوریا امیگریشن سے متعلق بھی آپ کو بتا دیں یعنی کہ ہمارے وہ دوست بھائی جنہوں نے دوہزار بیس میں اوپن ہونے والی سانیٹوریا امیگریشن میں اپلائی کیا تھا اور ان کو ابھی تک پریفاتورہ کی طرف سے اپوائنمنٹ نہیں ملی تو دوستو آپ کسی بھی امیگریشن ایکسپرٹ وکیل کے ذریعے اپنی اپوائنمنٹ لیں اور جلد از جلد اٹلی میں لیگل ڈاکومنٹس حاصل کریں باقی سانیٹوریا امیگریشن سے متعلق مزید اور بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بزریا ویڈیو ہم لوگ ضرور شیئر کریں گے